اسلام علیکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ اللہ تعالی جن اوقات میں دعاوں کو خبول فرماتا ہے ان میں ایک وقت افطار کا ہے بندہ پورے روزے کی خشیت کے ساتھ خوشو خضو کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے جب اللہ کے حضور دعا کرتا ہے تو اس میں توبہ بھی شامل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی روزے دار کی افطار سے پہلے دعا کو خبول فرماتا ہے اتنے اہم ترین لمحات کو اگر ہم لوگوں کی افطار پارٹی میں تعلقات کے خاطر جانے میں ٹرافک میں لوگوں سے بات کرنے میں زائے کریں تو اس سے بڑی بدخسمت ہے اور کیا ہو سکتی ہے اور پھر جب افطار سے افطار کی پارٹیوں پیڑ بھر کھا کے نکلتے ہیں اپنی صحیحت خراب کرتے ہیں روزے کا اصل مقصد بھی زائے ہو جاتا ہے روزہ افطاری کرانے کا یقیناً بہت عجر ہے لیکن وہ حدیثوں میں دیکھئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ان لوگوں کے لیے تھا جن کے پاس ایک خجور میں اثر نہیں ہوا کرتا تھا کیا آج کی افطار پارٹیوں میں شریک ہونے والے اس کیٹیگری میں آتے ہیں جی نہیں آج کی افطار پارٹیوں میں سارے بھوکڑ ہوتے ہیں جو اس کو پکنک مذہبی پکنک سمجھ کے آتے ہیں یا افطار پارٹیاں یا تو دوسروں کا حساب برابر کرنے کے لیے ہوتی ہیں یا پھر یہ سوشل پولٹیکل اور بزنس پی آر کو ڈیولپ کرنے والی پارٹیاں ہوتی ہیں اچھے مسلمان کے لیے لازمی ہیں کہ ان سے نہ ان میں شرکت کرے اور نہ شرکت کر کے ان لوگوں کو اپنے گھر پر بلانے پر مجبور ہوں پانچ ہزار روپے بھی اگر ایک پارٹی پر آتے ہیں تو شہر میں کتنے لوگ افطار پارٹیاں کر کے کتنے کروڑ روپے زائے کرتے ہیں اس پر اندازہ لگائی ہے اور یہ قوم امت کے لیے یہ پیسہ امت کے لیے لگے تو اس کی ترخی کتنی ہوگی یہ بھی اندازہ لگائی ہے دوستو دوسری اہم ترین بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل لنناسی و بینات من الہدہ والفرقان یہ مہینہ آٹھ رکعت بیس رکعت کی بحث کا مہینہ نہیں ہے یہ مہینہ تین دن میں ختم کرنے دس دن میں پندرہ دن میں قرآن کو ختم کرنے کا مہینہ نہیں ہے یہ مہینہ قرآن کو مکمل ریوائز کرنے کا مہینہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال دو مرتبہ قرآن کو ریوائز کیا صحابہ اکرام ہر سال تراوی میں پڑھتے تھے حضرت عمر نے یہ شوق دیکھ کر ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا تاکہ قرآن کے پورے احکامات ایک مرتبہ سرسری طور پر حیث سامنے آ جائیں سب کے ذہنوں میں رہیں لیکن وہ عربی تھے ان کو عربی ٹرانسلیشن کی مزید ضرورت نہیں تھی وہ سمجھ جاتے تھے ہم عربی نہیں ہیں ہم کو قرآن کا ٹرانسلیشن کے ساتھ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس مہینے کا اس تراوی کا فائدہ ہے مقصد ہے ورنہ مقصد کچھ نہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہر شخص سوچے ہونا یہ چاہیے کہ ہر آدمی پورے خاندان کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ مل کر قرآن کو سمجھنے کا مشن شروع کرے تراوی مختصر کرے اور حفاظ و کرام سے اور علماء کی مدد سے یہ کام گھروں پر بھی کرنا شروع کرے ورنہ ہو رہا ہے کیا ابباجان دادا جان مسجد میں بیس رکعت پڑھ کر آ رہے ہیں آنے تک کہ عورتیں سیڈل دیکھتے بیٹی ہیں فونہ کر لیتے بیٹی ہیں نئی نسل سوشل میڈیا پر لگی ہوئی ہے قرآن گھروں سے باہر نکلتا جا رہا ہے ہونا یہ چاہیے عزیزان محترم کہ تمام کو مل کر گھر کے خاندان کے افراد کو مل کر قرآن کو سمجھنا چاہیے کچھ لوگ جو قرآن کو سمجھنے کی اہمیت کے یا تو غافل ہیں یا پھر وہ مخالف ہیں وہ یہ ایکسکیوز پیش کرتے ہیں کہ جی زہر کے بات پڑھ لیجئے اثر کے بعد ترجمہ پڑھئیے مغرب کے بات پڑھئیے تراوی کو ڈسٹرپ نہ کیجئے یہ پاسبل ہے یہ نیچر کے بلکل خلاف بات ہے نمبر ون وجہ یہ ہے کہ دن میں آدمی بیزی ہوتا ہے مصروف ہوتا ہے ہر عورت مصروف ہوتی ہے فجر کے بعد نیند کا غلبہ ہوتا ہے سارے لوگ دن میں جمع ہو کر نہیں بیٹھ سکتے اور پھر سارے لوگ قرآن کا اردو عربی نہیں سمجھ سکتے نہ پڑھنے کا شوق ہوتا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ تراویے آدھا گھنٹ دل دو گھنٹے اس کے بعد ترجمہ اور معنی دل دو گھنٹے یہ پاسبل نہیں ہیں ہیومن نیچر یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی انٹیلیکچول کام کے لیے ایک گھنٹا یا دل گھنٹا میکزیمم کونسنٹیٹ کرتا ہے اس کے بعد اس کا موٹ ختم ہو جاتا ہے کام یاد آنے چروع جاتے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ تراویے مختصر کیجئے اور قرآن کو سمجھنے پر زیادہ وقت لگائیے جب علومہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ رکعت بھی صحیح ہے دس بھی صحیح ہے بارہ بھی صحیح ہے بیس بھی صحیح ہے تو پھر یہ اپنے اپنے مسلک کو مسلط کرنے کی کیا کوشش کی جاتی ہے اور مقصد کو اصل مقصد کو کیوں ہم چھوڑ دیتے ہیں پھر بعد میں پہلے قرآن کو سمجھ لیجئے ریوائز کے لیجئے پورے مہینے کا اس کے بعد آپ رات بھر تراویے پڑھتے رہیے تراویے ہی خیام اللہلہ ہے تاجتوں پڑھتے رہیے حضرت احمد بن حمل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ زکاة اگر مستحق کے ہاتھ میں نہ پہنچے تو اس کو دوبارہ ادا کرنا ویسا ہی واجب ہے ویسا ہی لازمی ہے جیسے نماز میں کوئی فرض چھوٹ جائے یا واجب چھوٹ جائے تو نماز کا لوٹانا واجب ہے اس مستحق کے ہاتھ میں نہ جانے کی وجہ سے اس سسٹم کے نہ ہونے کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ سسٹم پورا کرپٹ ہو چکا ہے زکاة کو وصل کرنے والی کمرشل ٹولیاں نکل پڑی ہیں کہیں غریب بچیوں کی شادیوں کے نام پہ کہیں دادا ابا اور بیٹے سارے کے سارے خاندانی طور پر زکاة مانگنے والے پیدا ہو گئے ہیں مختلف بہانوں سے زکاة برباد ہو رہی ہے اور یہ سسٹم پورا کرپٹ ہو چکا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ دس آدمی مل کر گیارویں آدمی کو زکاة اس طرح سے دو کہ گیارویں آدمی اگلے سال زکاة دینے کے خابل ہو جائے دوستو زکاة پر سب سے پہلا حق آپ کے رشتدار کا ہے پھر بڑے زعیف یتیم مسکین بیمار ان سب کو دینے کے بعد آپ کی زکاة کا پورچن ان لوگوں کو بھی جانا چاہیے جو امت کو آرگنائزیشنلی کھڑا کرنے کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے امپاورمنٹ کے لیے اور ان کاموں کے لیے کر رہے ہیں کہ دو وقت کا پیٹ بھرنا پیٹ بھرنے کے لیے زکاة مت دیجئے بلکہ ان کا روزگار پیدا کرنے کے لیے ان پروجیکٹس کو پر زکاة دیجئے تاکہ خوم یہ ہمیشہ زکاة مانگنے والی نہ رہے بہت بہت شکریہ آخر دعوانان الحمدللہ